ڈیفائن سیمپل ہارمونک موشن اور سیمپل ہارمونک موشن کی دیفنیشن پیج ون نائنٹی سکس میں تقریباً سیونت لاس پوائنٹ آپ کو ملے گا ایس ایچ ایم سیمپل ہارمونک موشن ہوتا کیا ہے ٹو این فرو موشن ایک ایسی موشن جس میں اوبجیکٹ وائیبریٹری موشن کر رہا ہوتا ہے اپنے مین پوزیشن کے گرد جو ہے وہ وائیبریٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ایکسیلریشن پروڈیوس ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈیریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے اس اوبجیکٹ کی ڈسپلیسمنٹ سے اس کی مین پوزیشن سے جتنا بھی ڈسپلیس ہوا ہے اس کے ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے اور ایکسیلریشن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مین پوزیشن کی طرف ہی ہوتا ہے ریپیٹ کرتے ہیں اس لائن کا مطلب کیا ہے اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ فرض کر لیں یہ ڈائیگرام آپ کے سامنے جو اس وقت نظر آ رہی ہے سپرنگ ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا میس اٹیچ ہے اس کو اگر ایک سائٹ سے کھینچ کے چھوڑ دیں تو ہم جانتے ہیں یہ وائیبریٹ کرنے لگ جائے گا دو پوائنٹس اے اور بی کے درمیان میں اس کی وائیبریشن سٹارٹ ہو جائے گی اب اس کی وائیبریشن سٹارٹ ہوگی یہ سمپل آرمونک موشن ہے جس میں وائیبریشن بھی ہو رہی ہے اور ہم نے دوسری بات یہ کی تھی کہ ایکسیلریشن جو ہے وہ ڈسپلیسمنٹ کے ڈریکلی پروپورشنل ہے یعنی کہ یہاں پہ آپ کو جو نظر آرہا ہے اس کی مین پوزیشن اے ڈائیگرام ہے بی ڈائیگرام میں ہم اس کو کھینچ کے اے تک لے کر آئے تھے اور پھر چھوڑا تھا وہ اے بی کے درمیان وائیبریٹ کرتا رہا اب یہ جو ایکس آپ کو یہاں پہ نظر آرہا ہے یہ مین پوزیشن سے اس کی ڈسپلیسمنٹ کو ریبیزنٹ کرتا ہے اگر ہم ڈسپلیسمنٹ زیادہ کریں گے تو ایکسلریٹ زیادہ کرے گا اگر ہم ڈسپلیسمنٹ کم کریں گے تو ایکسلریٹ کم ہوگا تو سیکنڈ لائن میں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈسپلیسمنٹ کے ڈریکٹلی پروپورشنل ہے ایکسلریٹن جو ہوتا ہے ہمائے پار اور تھرڈ لائن میں بتایا گیا ہے کہ ایکسلریٹن کی ڈائریکشن جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ مین پوزیشن کی طرف ہوتی ہے اب ایکسلریٹن کی ڈائریکشن مین کی طرف کیسے ہوتی ہے جب اوبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ a سے o کی طرف موف کر رہا ہوتا ہے یہ جو مائے پر bob نظر آ رہا ہے یہ object نظر آ رہا ہے یہ object جب a سے b کی طرف جاتا ہے تو اس کی velocity بڑھ رہی ہوتی ہے اور جب velocity بڑھتی ہے تو acceleration اسی طرف ہوتا ہے جس طرف object موف کر رہا ہے یعنی کہ a سے o کی طرف acceleration کی direction بھی a سے o کی طرف ہے کیونکہ velocity بڑھ رہی ہے اور جب یہ object o سے b کی طرف جاتا ہے یہاں یہاں سے o سے b کی طرف موف کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی velocity آہستہ سے reduce ہوتی ہے کیونکہ spring جو ہے وہ آپ اس میں combine ہوتا جا رہا اور push کر رہا ہے تو ایسی صورت میں velocity کام ہوگی O سے B میں جب ہو جا رہا ہوگا جب O سے B میں جا رہا ہے تو velocity کام ہو رہی ہے retardation پیدا ہو رہا ہے اور retardation negative acceleration کو کہتے ہیں اور ایسی صورت میں acceleration کی direction opposite ہوتی ہے جس طرف object move کر رہا ہے تو object O سے B میں جا رہا ہے تو acceleration کی direction الٹی ہوگی B سے O کی طرف تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ acceleration جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کی direction O کی طرف ہی ہوتی ہے چاہے وہ A سے O جا رہا ہو object یا O سے B جا رہا ہو یا واپس B سے O جا رہا ہو کسی طرف بھی move کر رہا ہو acceleration کی direction ہمیشہ mean کی طرف ہی ہوتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو class میں pendulum کے ذریعے سے بھی یہی بات آپ کو واضح کی تھی تو ہماری first question جو تھا وہ تھا define SHM یا define simple harmonic motion تو definition book میں لکھی ہوئی ہے 196 page اب open کریں وہاں پہ SHM لکھا ہو ہے to and fro oscillatory motion in which acceleration of the body is directly proportional to the displacement of the body یہ vibrative motion ہے oscillatory vibrative motion کو کہتے ہیں اور acceleration جو ہوتا ہے وہ X کے directly proportion ہے X displacement ہے X بڑھے گا تو acceleration بڑھے گا and it's always directed towards the mean position اور acceleration کی direction جو ہوتی ہے ہمیشہ O point کی طرف ہوتی ہے mean position کی طرف ہی رہتی ہے تو اس کی definition کے بعد آپ نے اس کے examples رکھنی ہیں SHM کی اور SHM کی examples آپ کو اسی page میں نظر آئیں گے سکرین میں سامنے the motion of mass attached to a spring یہ بھی نیچے جو ہمیں diagram نظر آئی ہے یہ اس کے بارے میں ہوتا ہے یہ پہلی example ہے دوسری ہے پہلی تھی the motion of mass attached to the spring on a horizontal frictionless surface surface کے اوپر جب mass move کر رہا ہوتا ہے جو کہ diagram نیچے ABC بنی ہوئی ہے دوسری example ہے the motion of a ball placed in a ball اگر ball کو ball کے اندر رکھ دیا جائے یہ اگر آپ دیکھیں تو نیکس پیج میں diagram بھی موجود ہے یہ ball کو ball کے اندر رکھا جائے تو اس طرح vibrate کرنے لگ جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس second example ہے اور اسی طرح third example ہے the motion of a bob attached to a string یعنی کہ pendulum کو کہتے ہیں bob attached to a string is example of SHM تو یہاں پہ ہمارے پاس تین examples ملیں گی تو پہلا short question جو ہے یہاں پہ complete ہو جاتا ہے اس کے بعد important long question کی طرف آتے ہیں جو کہ میں نے آپ کلاس میں بھی سمجھایا تھا لیکن میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں تاکہ بات clear ہو question number two ہے ہمارے پاس explain اس کے اوپر لکھیں motion of mass attached to a string کے اوپر لکھیں explain SHM with the help of explain SHM with the help of mass attached to a spring repeat کر رہا ہوں explain SHM with the help of mass attached to a spring اب ہم نے simple harmonic motion کی وضاحت کرنی ہے جب ایک mass جو ہے وہ spring کے ساتھ جڑا ہو جیسا کہ یہ سائیڈ میں ڈائیگرام بنی ہوئی ہے اس situation کی وہ بات کر رہا ہے تو main heading message to a spring یہ heading کے بعد ہم نے first four lines جو ہے وہ ہم نے main heading کے ساتھ لکھنی ہے جس میں اس کی تھوڑی سی construction بتا دینی ہے کہ mass attached to a spring جو ہے وہ basically simple harmonic motion کی example ہے اور اس میں جب spring کو ایک سائیڈ سے stretch کیا جاتا ہے x displacement پہ یعنی کہ اس کو کھینچا جاتا ہے a point تک اور x displacement اس کی دی جاتی ہے ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں یہ x displacement ہے تو اتنا اس کو displace کیا جاتا ہے تو جیسے اس کو چھوڑتے ہیں تو spring ایک force لگاتی ہے جس کی وجہ سے vibrate کرنا شروع کر دیتا ہے تو mass پہ spring کی ایک force لگے گی جس کی وجہ سے vibrate کرنے لگ جائے گا تو یہ ہم نے first four lines میں لکھنا ہے اس کے بعد ہم نے heading ڈال لی ہیں hooks law کی according to سے ہم نے hooks law کی heading ڈال لی ہیں اور جتنا میں نے بول کیا ہے یہ hooks law میں آئے گا ہم نے nine class میں hooks law پڑھاتا stress اور strain they are directly proportional to each other یہاں پہ بھی stress اور strain کی ہی بات ہے لیکن stress کی جگہ پہ ہمارے پاس وہ force ہے جو ہم اس کے اوپر apply کر رہے ہیں اور strain جو ہے ہمارے پاس وہ change in length ہے جو spring کے اندر آئے گا اسی لئے اس نے لکھا ہے according to hooks law this force is directly proportional to the change in length x یعنی کہ stress وہ force ہے اور change in length جو ہے وہ strain ہے اس کے directly proportional of the spring that is that is کے آگے جو ہے وہ آپ خود سے لکھیں minus f proportional x جو اس نے بات کی ہے اس کو ہم لکھ رہے ہیں یہاں پہ that is کے آگے لکھیں minus f یعنی کہ force کی بات کریں minus f proportional x اب یاد رکھیں minus کا sign جو ہے ہم نے کیوں لگایا ہے آسان لفظوں میں آپ ایسے یاد رکھیں کہ جب ہم force لگاتے ہیں اے تک اس کو لے کے آتے ہیں یہ ہمارے پاس applied force ہے جو ہمیں اس کو net force لگائے ہیں جیسے چھوڑتے ہیں spring opposite direction میں اس کے اوپر force لگاتا ہے اور اس کو pull کرتا ہے یہ جو spring کی force ہے opposite direction میں اس کے لئے ہم نے minus کا sign استعمال کیا ہے کیونکہ ہماری applied force O سے A کی طرف تھی جیسے ہم نے چھوڑا تو اگر ہم اس force کی بات کریں گے جو کہ ہماری applied force opposite ہوگا وہ negative sign میں ہوگا کیونکہ opposite direction میں ہے اس لئے ہم نے lettuce کے آگے جو ہے وہ ہم نے خود سے لکھا minus F proportional X proportional کا اپنے نشان لگانا ہے minus F proportional X اس کے بعد constant لگا دیا ہم نے جب equality کا نشان آتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی constant ہم لگاتے ہیں تو ہم نے لکھ دیا F is equal to minus K X minus چاہے right side میں لگائیں چاہے left side میں لگائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ minus سے دونوں طرف multiply کرتے ہیں تو sign ادھر ادھر جا سکتا ہے تو ہم نے لگ دیا F is equal to minus K X where K is proportionality constant اسی K کو اگر آپ آگے دیکھیں تو ہم نے rearrange کیا ہوا یہاں پہ K is equal to minus F over X یعنی کہ اوپر 10.1 جو ایکویشن ہے اسی کو ہم نے rearrange کیا ہوا اور اوپر تین لائنوں میں ہم نے یہ بتایا ہے کہ X جو تھی وہ displacement تھی mean positions تھی K proportionality constant ہے جس کو کہتے ہیں spring constant جس کو کہا جاتا ہے spring constant اور rearrange کر کے spring constant کی value ہم نکال سکتے ہیں اوپر والی equation کو rearrange کیا تو K is equal to minus F over X K is equal to minus F over X اب یہ K جو ہے اس کو spring constant کہتے ہیں اور یہ basically ہمیں value دیتا ہے stiffness of the spring یعنی کہ spring کی سختی کی value دیتا ہے یعنی کہ اگر K کی value زیادہ ہوگی تو وہ spring جو ہے وہ tight ہوگا اگر K کی value کام ہوگی سو spring جو ہے وہ soft ہوگا آسانی سے اس کو کھینچا جا سکتا ہے اور وہ آسانی سے وہ اپنی جگہ بھی چلا جائے گا وہ soft spring ہوگا میں پر stiffness کا مطلب سختی تو اسے لکھا ہے value of K اسے measure of the stiffness of the spring stiff spring have large value of K and soft spring have small value of K according سے لے کے یہاں تک یہ آپ نے heading ڈالنی ہے hooks locking اس کے فورا بعد S F is equal to M میں جہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ heading ڈالیں گے newton second law یعنی کہ S سے آگے جو شروع ہوا ہے S یہاں سے heading ڈالیں گے newton second law اور newton second law heading میں ہم نے formula لگا دیا F is equal to M A یہ جو آپ کو اوپر formula نظر آرہ K is equal to minus F or X اس کو آپ equation number one بنا لیں ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے اگر اگر اوپر آگر اس کو اوپر والی کو equation 1 کہ رہے ہیں تو پھر آپ کو equation 2 کہیں گے لیکن آپ فلحال ایسا کریں اوپر والی equation کا نام یہ equation 1 کر بات bracket میں لکھ سکتے ہیں by equation 1 یہ پہ آگے آپ لکھ سکتے ہیں defined as کے آگے by equation 1 اس کے بعد K is equal to minus F over x آگیا اس کے بعد جب ہم نے Newton کا second law apply کیا تو F is equal to m a اور یہ جو k والی ہے اوپر k والی equation ہے 2 بنا دیا Newton کے second law میں f is equal to m a اور اس کے فورا بعد آگئی bishop کاما لگا کے لگ دیں put value in equation 2 یہ k والی جو تھی ہماری equation 2 تھی اس میں value put کرتی جب ہم value put کریں گے therefore والی line آجائے k is equal to minus f تھا ہمارے پاس equation میں f over x تھا اس لئے m a over x آگیا کیونکہ f is equal to m a to f ki j m a therefore while line کے فورا بعد a is equal to minus k over m x اس نے rearrange کر کے ساری value کو rearrange کیا اور اس میں سے a کی value نکال لیا آپ separately rearrange کر سکتے ہیں یا چاہیں تو cross multiply کر step show بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے یعنی x k آجائے x therefore while line کے فورن بعد آجائے x k is equal to minus m a cross multiply کر لیں اس کے بعد a ki value نکال لیں a is equal to minus k over m x اب k جو ہے مائے پاس یہ constant ہے m جو ہے mass of the object mass سے constant quantity یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے k over m overall constant ہے تو اگر ہم constant کو ہٹائیں گے تو پھر equality کا نشان بھی ختم ہوگا اور proportionality کا نشان آئے گا تو آپ اپنی book میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے a proportional minus x سکرین میں شاید آپ کو proportional کا نشان نہیں نظر آرہا بلکہ سکیر root کا کوئی نشان دکھائی دے رہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ آیا a proportional minus x a proportional minus x تو یہ جو ہم نے ابھی نکال a proportional minus x اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ acceleration is directly proportional to the displacement of the body from the mean position تو as سے لے کے position تک جو ہے یہ ہمارے پاس تھا newton کا second law newton second law اس کے بعد میچھے دو لائنے ہمیں نہیں چاہیئے next page میں آج ڈیریکٹ اور next page میں جو بولد ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے ہیڈنگ ڈالنی ہے restoring force restoring force اب یہ جو ڈائیگرام سے آپ کو ABC نظر آ رہی ہیں یہ ڈائیگرام کے مطابق آپ restoring force کے وضاحت کرتے ہیں اب سب سے پہلے یاد رکھیں کہ جب ہم نے یہ first four lines لکھی تھی شروع والی four lines لکھی تھی سی ڈائیگرام بنانی آپ نے اب restoring force کی بات کرتے ہیں اور restoring force کے اوپر جو lines ہیں ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف یہ bold ہوا اس کے اوپر restoring force کی ڈالنی ہے اب جب ہم spring کو کھینستے ہیں او سے اے کی طرف لے کر آتے ہیں اور چھوڑ دیتے سپرنگ اس کو اپنی طرف push pull کر رہا ہوتا ہے اور جب یہ بی پہ چلا جاتا ہے تو سپرنگ اس کو push کر رہا ہوتا ہے جب اے پہ ہوتا ہے تو pull کر رہا ہے او پوزیشن کی طرف او کی طرف اس کو pull کر رہا ہے جب وہ اے پہ تھا اور جب وہ ریسٹورنگ فورس کہتے ہیں اسی لئے نیکس پیج میں آپ کو ریسٹورنگ فورس کی ریفنیشن نظر آئے گی ریسٹورنگ فورس آلویز پوش اور پولس دے اوبجیکٹ پرفارمنگ آسلیٹری موشن توورڈ دے مین پوزیشن اوبجیکٹ آسلیٹری وائیبریٹری موشن کر رہا تو یہ جو ریسٹورنگ فورس ہوتی ہے ہمیشہ پوش یا پول کرتی ہے اس اوبجیکٹ کو مین پوزیشن کی طرف اس کے بعد آپ کے ہیڈنگ آنی ہے اور وہ ہیڈنگ ہے موشن فرم ا تو بی موشن فرم ا تو بی تو اس وقت میں نے جو بول کیا ہے یہ موشن فرم ا تو بی اور اس سارے کو آپ نے سائز کو دیکھ کے پریشان نہیں ہو نا اس سارے کو اپنی انگلیش میں ایکسپلین کر سکتے ہیں لیکن بات آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ آپ نے کہنا کیا اس میں ہے چونکہ یہ سمجھ کے اس کو آپ نے لکھنا ہے اور لکھنا کیا ہے ہم نے وہ آپ دیکھیں ایڈنگ مائی پیستی موشن فرم اے ٹو بی ڈائیگرام کو ذہن میں رکھیں سب کچھ آپ بک سپلینگ کر سکتے ہیں آسانی سے ہم نے بتانا ہے کہ سب سے پہلے جب ایڈائیگرام میں ایڈیگرام پہ تھا تو نیٹ فورس لگ ری تھی رکھا ہوا تھا پھر ہم نے بتانا ہے کہ جب اس کو ای پوائنٹ پہ لے کر آتے ہیں فورس لگا کے تو ایک ریسٹورنگ جاتا ہے طرف موگ کر جائے جب وہ بی کی طرف جا رہا ہو گا او سے بی کی طرف جا رہا ہو گا تو سپرنگ جو ہے آپ دیکھ موشن کرنے لگ جائے گا جس کو سمپل ہارمونک موشن کہتے ہیں تو اے اور بی کے درمیان اس کی یہ جو وائیبریشن ہے اسی کو بیسیکل سمپل ہارمونک موشن کہتے ہیں یہ سارا جو ہے یہ ہم نے اپنی انگلیش میں ایکسپلین کرنا ہے اور آپ پڑھیں گے تو اس کے کیونکہ ہماری بک پہ ڈیریویشن نہیں ہے اس کی ٹائم پیریڈ ٹی ایس ایکل ٹو پائی ایم اوور کے روٹ ویر ایم ایس ایم 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 پی ایم پس کونسٹنٹ تی ٹائم پیریڈ کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو ہم نے صرف لکھنا ہے ٹائم پیریڈ ٹی 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 ایم پیریڈ ایم 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 پیریڈ یہاں پہ یہ کوئیسن کمپیٹ ہوگا لیکن ٹائم پیریڈ کے بارے میں آپ کو بتا ہونا چاہیے یہ ہوتا کیا ہے یہ آپ دیکھیں یہ ایم ای اور بی کے درمیان وائی کر رہا جب اے سے بی میں جاتا ہے اور بی سے اے میں واپس آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس نے ایک وائی بریشن پوری کی ہے اوپجٹ کا اے سے بی میں جانا اور بی سے واپس اے میں آنا ایک وائی بریشن کہلاتا ہے تو وہ ٹائم جو کہ ایک وائی بریشن کمپلیٹ کرنے کے لئے لگتا ہے اس کو ٹائم پی کہتے ہیں آگے جا کے اس کی ڈیفنیشن بھی آئے گی لیکن فیلال میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ٹائم پی کیا ہوتا ہے ایک وائی بریشن پورا ہونے کے ٹائم کو ٹائم پی کہتے یعنی کہ اے سے ب میں گیا اور ب سے اے میں واپس آیا تو اس دوران میں جو ٹائم لگا اس کو ہم ٹائم پی